اسلام علیکم دوستو فلیش نو کے جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے گٹ جوڑ کے بارے میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی دوستو واقعہ میرے دوست اجاز صدیقی کے ساتھ پیش آیا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں 22 جون 2015 کو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی حکومت سیڈ ایک میں ترمیم کر رہی ہے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ نہ صرف آئین کے خلاف بلکہ صوبائی خودمختاری کے بھی خلاف ہے حکومت کو اس سے روکا جائے بیل اس وقت سیند میں تھا ہم نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا موقف پیش کیا تھا جس کو رد کیا گیا تھا پھر سیند میں بیل آیا تو وہاں کے چیئرمن جمہوریت کے عالمی چیمپئن رزا ربانی موجود تھے ہم نے سیند میں پبلک پیٹیشن دائر کی لیکن ہمیں سیند سنا ہی نہیں گیا ہماری ریٹ 24 جون کو لگی ہم نے وزیر آزم چیئرمن سیند اور سیکرٹری لا کو پارٹی بنایا تھا ہائی کورٹ میں ہمارا کیس اس چیر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس لگا اس نے میرے وکیل کو کہا کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اس کو مکمل پڑھ کر شام کو بتاؤں گا مگر فائل تک کئی دن تک چیمبر سے باہر نہیں آئی 26 تاریخ کو اعلان ہو گیا کہ سیند کا اجلاس 6 جولائے کو طلب کیا گیا ہے جبکہ چند دن پہلے اجلاس ختم ہوا تھا اور شیڈول کے مطابق 30 جولائے کو اجلاس دوبارہ ہونا تھا 7 جولائے کو اجلاس میں ترمیمی سیڈ بل منظور کر کے ختم ہو گیا اور 12 جولائے کو ممنون حسین نامی صدر پاکستان نے اس پر دسخط کر دیئے مگر ہماری فائل اس منحوس جج کے چیمبر سے باہر ہی نہیں آئی وہ فائل 30 جولائے کو باہر آئی اور ہماری ریٹ ناقابل سماعت قرار دے دی گئی آپ کو حیرت ہوگی جو دلائل حکومت کے وکیل نے دینے تھے سب کے سب شوکت عزیز صدیقی نامی اس شخص نے اپنے فیصلے میں لکھے یوں پاکستان سے دیسی بیچ ختم کر کے جی ایم ایس بیچ ہائی بیچ کو عام کرنے کی امریکی ساجش میں اس جج نے اپنا کردار برپور طریقے سے ادا کیا جس کا نام جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھا مذہب کا لبادہ اڑے یہ سخص عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پیروکار ہے اس کی منافقت تب واضح ہوئی جب اس نے ممتاز قادری کے خلاف اپیل کی اس کی موت کا فیصلہ برقرار رکھا لیکن بعد میں اس کی لاش پر رویا وجہ یہی تھی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر نواز شریف نے ممتاز قادری کو بھاسی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی بخ بخ نے گستخانہ رسول والے معاملے کو جس طرح اپنے حق میں استعمال کیا اس کا مشاہدہ پورے پاکستان نے دیکھا نہ صرف اپنے خلاف ری فرینسس کو تھنڈا کیا بلکہ گستخانہ رسول کو بھی کوئی گزین نہیں پہنچنے دی اور نہ ان کی گرفتاری کا حکم جاری ہوا اور نہ سزا کا اور نہ ہی کسی مجرم کا تعیون کیا گیا بلاغر سے یاد آیا کہ بظاہر اسلام کا لبادہ اڑنے والا یہ شخص خود کو بھی بلاغر اور ڈان اخبار میں لکھتا رہا ہے وہی ڈان اخبار جس کو پاکستان میں لیبرلز کا نمائندہ اخبار سمجھ جاتا ہے سچ ہے کہ اللہ ہر شخص کی اصلیت اس کے مرنے سے پہلے کھول دیتا ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پساندہ ہوگی اگر ویڈیو پساندہ ہی ہے تو لائک کومٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید اپ ڈیرز کے لیے آپ مارے فلیش ناؤ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس فر واشنگ اللہ حافظ